جی پریشان کن اور افسوسناک واقعہ روڑی میں خودشتہ آرات پیش آیا ہے رات تقریباً تین بجے کے قریب پچاس سالہ شخص و مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے یہاں پر ڈیکیت کی مضائمت کے دوران موت کی گھانٹ اتار دیا ہے انتہائی افسوسناک واقعہ روڑی ریلویسٹویشن میں یہ رپورٹ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک اچھے بات کی جائے تو ہمارے ذرائع نے بلکہ پولیس ذرائع نے یہ بتایا ہے اس کے بعد آج جو رات گزری ایس میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لوکو شیڑ کا مراد کالو نے بتایا جا رہا ہے نور محمد ملک جو کہ اپنے بیلڈے کو اسٹویشن لے کر آیا تھا اور ان کی دو بیٹے ہیں یہاں پر کام کرتے ہیں ایک بیٹے کو یہاں سے واپس اپنے گھر لے کے جا رہا تھا تو گھر روانگی کے وقت یہاں پر یہ جو مقام ہے یہاں پر مسلح ملزمان نے اس کو گھر لیا تقریباً پانچ سے چھے ملزمان بتایا جا رہے ہیں جنہوں نے نور محمد کو آ کر پکڑا ہے اور اس سے جو نگزی تھی اور موبیل فون تھے وہ چھننے کی کوشش کیے یہ وہی مقام ہے جہاں پر نور محمد کو موت کی گھاٹ اتارا گیا ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا بیٹا نے بھی مضاہمت کرنے کی کوشش کی لیکن جو مسلح ملزمان جن کی تعداد تقریباً پانچ سے چھے بتائی جا رہی ہے انہوں نے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا دو فائر کی گئے ایک فائر جہاں نور محمد کو لگا ہے جبکہ اس کی ٹانگ پر لگا جبکہ دوسرا فائر ان کے بیٹے کو لگا لیکن موجزانہ طور پر جو فائر تھا وہ شیٹ سے جیکٹ سے کراس ہو کر نکل گیا لیکن جس کی وجہ سے وہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے جبکہ نور محمد جن کو ٹانگ میں گولی لگی تھی وہ زخمی وہ جن کو یہاں سے ان کے بیٹے نے تشویش ناکہ حالت مٹھا کر تالکہ ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی شروع کر دی ہے تحقیقات شروع کر دی ہے لیکن دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ اب تک کوئی تھوست شواہد نہیں ملے بہت ہی سیکیور زون ہے روڈی ریلوے سٹیشن کا علاقہ ہے دونوں اطراف میں دیواریں ہیں ملزمان ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے یہاں پر کیسے آئے ہیں کب سے موجود ہیں اب تک پولیس کے بارے میں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں لیکن ایسے جو 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 تھے ان کا کہنا ہے یہ ہم انہیں کی زبان جانتے ہیں ہمارے ساتھ ریلوے سٹیشن تھانا کے ایٹوٹیو افصار عباناللہ صاحب موجود ہیں اور ان سے واقعہ کی حقیقت معلوم کرتے ہیں سر انتہیں افصوصنا کا واقعہ ہے کیسے پیش آیا ہے اور اب تک کیا آپ نے معلومات کلیکٹ کیے بتائی گا ذرا بس ہم تفتیش کے سلسلے میں گھوم رہے ہیں ابھی بھی ادھر سے چکر لگا کے ہیں جائے وقوع سے اور جب تک ایف ای آر نہیں ہوتی ہم آگے سلسلہ چلائیں گے پھر آپ کو سٹیٹمنٹیں دیں اپتے دائی ریپورٹ میں کیا چیز سامنے آئی ہے کتنے لوگ تھے اور کیسے یہ واقعہ پیش آیا ہے ڈکیٹی کا واقعہ ہے دشمن کا واقعہ ہے کیا اصحابہ ابھی پتہ نہیں چل رہا کیوں کہ بچے جو اس کے ساتھ بچا تھا نا مطوفی کے پاس اس کی سٹیٹمنٹ لینے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے ابھی تو پوسٹ مارٹم کے لیے گئے ہمیں ایسے جو ساپ وہ واپس آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا